ایلو فرینڈز اسلام علیکم اسان اسٹیٹ مین ایک پل کے نیچے اپنے تمام عملے سمیت موجود تھا یہ جگہ اس نے ایک تازہ فوٹو شوٹ کے لیے منتخب کی تھی لیکن جس مارڈل کو اس فوٹو شوٹ میں کام کرنا تھا وہ کسی وجہ سے لوکیشن پر نہیں پہنسکا تیاری مکمل ہونے کی وجہ سے ایفالو بی وہ فوٹو شوٹ کسی صورت میں منسوخ کرنا نہیں چاہتا تھا لہذا اس نے پل کے نیچے ہی چکر لگانا شروع کر دیا کچھ دوری پر اسے پل کے نیچے سوتے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دیئے جن میں سے ایک اولیاء اسے مطلوبہ مارڈل کے حساب سے موضوع ترین لگا ایفالو بی نے فورن اسے جگہا اور فوٹو شوٹ میں کام کرنے کی پیشکش کی علی الاخنومنی نامی یہ نوجوان پہلے تو بکلایا لیکن جلد ہی سنبھل گیا اور اس نے ایفالو بی کی پیشکش قبول کر لی اگلے ایک گھنٹے میں مارڈل کے کپڑے علی کو پہنائے گئے جو حیرت انگیز طور پر بلکل اسے فیٹ ٹائے فوٹو شوٹ شروع ہوا اور کمیابی سے مکمل ہو گیا اگلے روز ایفالو بی نے یہ واقعہ تصویر سمیت اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور اس طرح علی کے نام سے ایک نئے مارڈل کا جنم ہوا لیکن ایفالو بی صرف یہی پر نہیں رکا بلکہ اس نے علی کے لیے ایک علیہ در ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنوایا جس کے فالورز کی تداد ہزاروں میں پہنچ گئی اسی ایک اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کے جواب میں ایک صرف نے مقتصر ویڈیو بھی شیئر کی جس کے پہلے اسے میں علی کو پول کی نیچے سوتے ہوئے دکھایا گیا اور یوں یہ نوجوان رات و راج شورت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اگر آپ کے خیال میں یہ واقعہ ممولی ہے تو یاد کیجئے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ایک چائے والا تھا جس سوشل میڈیا کی بدولت رات و راج شورت کی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا اور دوستو جیسا کہ ہمیں آئے دن جاز گرنے کے واقعات سننے میں ملتے رہتے ہیں اور ان آسات میں لاکھو بے قصور لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں اسی طرح امریکہ میں دورانے پرواز دو تیاروں کا تصادم ہوا تھا جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تام احساس سے میں ایک چھوٹے تیارے کی پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر محفوظ طریقے سے اترنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی یہ ویڈیو ٹویٹر پر بہت وائرل ہوئی جس میں ایک انجن والے چھوٹے تیارے ایس آر ٹونٹی ٹو کو فضاء سے پیراشوٹ کے ذریعے میدانی علاقے میں اترتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے تصادم اور اس کے بعد پیراشوٹ کی مدد سے کی گئی انگامی لینڈنگ میں جاز کو معمولی نقصان پہنچا اور دونوں پائلٹ مکمل طور پر محفوظ رہے جبکہ یہ تیارے فضاء میں جس مال پر دار تیارے سے ٹکرایا تھا وہ ائرپورٹ پر بائی فاظت اتر گیا تھا یہ واقعہ بار امی کو پیش آیا تھا اور خوشکسمتی سے اس واقعے میں کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا دوستو جیسا کہ ہم بچپن سے ڈریکولا کی کس سے سنتے آ رہے ہیں جو کہ انسانوں کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جا کر وہاں پر ان کا خون پیتا تھا اسی طرح دنیا بار میں ڈریکولا کی وجہ اشورت بننے والے کلے کو ویکسین سنٹر میں تبدیل کیا گیا اس مقام کو ڈریکولا کلہ کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر برہم سٹوکر نے اپنا مشہور ناول ڈریکولا لکھا تھا رومانیا کے علاقے برین میں واقعہ اس کلے میں لوگوں کو نکیلے دانتوں کی بجائے سوئیوں سے کوویڈ نائنٹین سے بچانے والی ویکسین لگائی جا رہی ہے چونکہ اس کلے کی شورت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اور رومانیا میں اسے قومی یادگار قرار دیا گیا ہے اس کلے میں ایک ظالم بادشاہ ولارڈ سوئی مراہ کرتا تھا جسے طریق میں ولارڈ ریکولا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کے ظلم و جبر کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کا خون بھی پیتا تھا دوسری جانب اس نے کلے میں تشدد کا ایک کمرہ بھی بنا رکھا تھا یہاں اس کے مخالفین پر ظلم ڈھائی جاتے تھے اب اس مقام پر سے ان کی بڑی تعداد آتی ہے اور یہاں ایک پوسٹر لگایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں فری میں ویکسین لگائی جاتی ہے ایک انتالیس سالہ سیاہ نے ویکسین لگوائی تو اسے بادری اور ذمہ داری پر ایک سیٹفیکیٹ بھی دیا گیا اس کے علاوہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اگلے سو بارس تک اس کے علاوہ تشدد والے کمرے کا مفت میں دورہ بھی کروایا جائے گا اس کمرے میں پانچ سو سال پہلے مخالفین پر تشدد کا سمان بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ قلعہ پندرویں صدی اسویں میں پادوں کے درمیان تعمیر ہوا تھا یہاں ہر وقت دون چھائے رہتی تھی اور رات کے وقت قلعہ اور بھی پرسرار دکھائی دیتا تھا بلا سوئم نامی باشاہ یہاں رہا کرتا تھا اور اسی کو دیکھ کر مشہور مسانف نے ڈریکولا نامی شائکار ناول تحریر کیا تھا اب یہاں حکومتہ رومانیہ نے ویکسین سینٹر قائم کیا یہاں لوگوں اور سیاں کی ویکسینیشن جاری ہے رومانیہ میں اب تک دس لاکھ افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک انتیس ہزار افراد لکمہ یجل بھی بن چکے ہیں دوستو جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اسمانی بجلی بھی چمکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بادل بھی زوردار آواز میں گرجتے ہیں جس کی آواز بہت ہی خوفناک ہوتی ہے اور جب یہ اسمانی بجلی کیسی شخص یا کسی چیز پر گرتی ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے اسی طرح سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں اسمانی بجلی گرنے سے ایک پاڑ میں درار آ گئی اور اس کی چٹانے کہیں اسوں میں بٹ گئی ایک ٹویٹر سارا فیمن ڈین نے اپنی ٹویٹ میں اسمانی بجلی گرنے کے اس واقعی کی ویڈیو بھی شیئر کی دوستو اگر آپ اس بات پر ایرز زدہ ہیں کہ کیا اسمانی بجلی گرنے سے پاڑ بھی دو اسوں میں بڑھ سکتا ہے تو پھر اس کا جواب ہے ہاں ایسا سعودی عرب کے جنوب میں ہو چکا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاڑ پر بجلی گرتی ہے اور دوسری ویڈیو میں بجلی کے گرنے کے بعد کا منظر دکھایا گیا جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بجلی گرنے سے پاڑی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور پاڑ میں ایک درار آ گئی اسمانی بجلی چمک کے ساتھ کڑکدار آواز پیدا کرتی ہے ایسی گواز اسمان میں بھی ہو سکتی ہے اسمانی بجلی زمین پر گرنے کی صورت میں جانی اور مالی دونوں نقصان ہو سکتے ہیں اگر اسمانی بجلی کسی انسان پر گر جائے تو وہ جل کر مر جاتا ہے اسمانی بجلی درخت اور فصلوں کو بھی جلا کر راہ کر دیتی ہے امریکہ کی قومی موسمیاتی سروس کے مطابق عام طور پر بجلی کی چمک کی شدہ تقریباً 30,000 ایمپیئر ہوتی ہے جبکہ گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی کی طاقت 15 ایمپیئر ہوتی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ بجلی کسی شخص یا کسی جگہ پر گرتی ہوگی تو اس جگہ اور اس شخص کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ